تمام اسلامی جماعت ملک میں اسلامی نظام کا نفاظ چاہتے ہیں جب ان کا نقطہ نظر ایک ہے تو کیا ہو جائے کہ سب اکٹھے ہو کر جد و جہد نہیں کرتے جبکہ قرآن کی روح سے انہیں پہلے خود اتحاد میں مظاہرہ کرنا چاہیے جو خود اکٹھے نہیں ہوتے وہ قوم کو اکٹھا کیسے کریں گے جناب بات یہ ہے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے اس وقت زندہ ہیں میرے ایک بزرگ بہاول پور میں ہیں مفتی قاضی رشید احمد صاحب میرے استاد ہیں اور جامعہ مسجد بہاول پور کے وہ سال ہا سال خطیب رہے ہیں وہ اپنی ایک آپ بیٹی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں بہاول پور میں ایک مولی صاحب آئے بہت مشہور نام ہے مولی صاحب کا انہوں نے قرآن مجید کا درس دیا اور درس دیتے ہوئے انہوں نے اس آیت کے ترجمہ کیا قل انما انا بشرم مثلکم اے نبی تم کہہ دو کہ ما انا بشرم مثلکم میں تم جیسا بشر نہیں ہوں کہنے لگے جب یہ درس دیا تو میں نے ان سے کہا مرسمانے میں کہتے ہیں طالب انہوں نے کہ حضرت یہ ترجمہ تو آج تک کسی نے نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے یہ تو آج تک کسی عالم نے نہیں کیا تو اس کی کوئی سند ہے کہنے لگے ہاں میرے پاس ہے تو میں نے کہا جات بتائیں گے کہنے لگے ہاں تنہائی میں بتاؤں گا تم دوپہر کے کھانے کے بعد آجاؤ میرے پاس کہنے لگے میں چلا گیا تو میں پھر گیا اور کہاں کمرے میں وہ تنہا تھے تو میں نے کہا جات اس کی سند کہنے لگے ہاں ہے سند میں تمہیں دکھا سکتا ہوں میں نے کہا جات دکھا دیں کہنے لگے انہوں نے پیٹ پیسے کپڑا اوپر کیا پیٹ ننگا کیا اور پیٹ کا کہا یہ سند ہے اس کی یہ واقعہ ہے یعنی لطیفہ نہیں ہے یہ یہ واقعہ ہے چونکہ نواب مرہوم وہ اسی قسم کے واس سننا چاہتے تھے وہ اسی واس پر پیسے ملتے تھے یہ کیا انہوں نے عزیزانِ گرامی ہے جماعتیں اکٹھی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے پاس یہ سند موجود ہے اگر اخلاص ہو تو ہر شخص پیچھے مقتدی بننا چاہتا ہے اور اگر اخلاص نہ ہو تو ہر شخص امام بننا چاہتا ہے سارے ہی امام ہوں تو پھر جماعت تو نہیں ہوگی